پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے راجہ کا واقعہ سنانے والے ہیں جب اس نے نوکر کی بیوی سے زنا کرنے کا ارادہ کیا یعنی راجہ نے نوکر کی بیوی سے گندہ کام کرنے کا سوچا تو اس راجہ پر اللہ کا ایسا عذاب آیا جس کو دیکھ کر آپ کی روح کانپ جائے گی اور آپ حیران رہ جائیں گے آپ سے غزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھتے رہیں اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں چلیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو ایک راجہ محل کی چھت پر ٹہل نے چلا گیا ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک گھر کی چھت پر پڑی جس پر ایک خوبصورت عورت کپڑے سخا رہی تھی راجہ نے اپنی باندھی کو بلا کر پوچھا یہ کس کی بیوی ہے باندھی نے کہا راجہ سلامت یہ آپ کے نوکر فیروز کی بیوی ہے راجہ نیچے اترا راجہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا سہر سا چھا گیا تھا اس نے فیروز کو بلایا فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا فیروز ہمارا ایک کام ہے ہمارے یہ خط فلا ملک کے راجہ کو دے کر آؤ اور اس کا جواب بھی ان سے لے کر آنا فیروز اس خط کو لے کر گھر واپس آ گیا خط کو اپنے تکیہ کے نیچے رکھ دیا سفر کا سامان تیار کیا رات گھر میں گزاری اور صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا اس بات سے لا علم کہ راجہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا راجہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا فیروز کی بیوی نے پوچھا کون ہے راجہ نے کہا میں راجہ ہوں تمہارے شوہر کا مالک اس کی بیوی نے دروازہ کھولا راجہ اندر آ کر بیٹھ گیا فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا راجہ سلامت ہمارے غریب خانے میں راجہ نے کہا میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں فیروز کی بیوی نے راجہ کا مطلب سمجھ کر کہا میں اللہ کی پنہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے جس میں مجھے خیر نظر نہیں آ رہی راجہ نے غصے میں کہا اے لڑکی یہ تم کیا کہہ رہی ہو شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں میں راجہ ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے رہیں تمہارے شوہر کا مالک فیروز کی بیوی نے کہا راجہ سلامت میں جانتی ہوں کہ آپ راجہ ہیں لیکن بزرگ کہہ گئے ہیں شیر کو اگرچہ جتنی بھی بھوک لگی ہو لیکن وہ مردار تو کھانا شروع نہیں کر دیتا اور کہا راجہ سلامت تم اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے راجہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرم سار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا لیکن اپنی چپل وہیں بھول گیا یہ سب تو راجہ کی طرف سے ہوا اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط راجہ نے اس کو دیا تھا وہ تو گھر پر بھول آیا ہے اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیہ کے نیچے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے راجہ کے نالین پر پڑی جو راجہ جلدی میں بھول گیا تھا اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کرتے رہیں فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا وہ سمجھ گیا کہ راجہ نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنا مطلب نکال سکے فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا خط لے کر وہ چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد راجہ کے پاس واپس آ گیا راجہ نے اینام کے طور پر اسے سو دینار دیئے فیروز دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے استعمال کے قیمتی کپڑے اور کچھ تہائف بھی خریدے گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا کہ چلو تمہارے میکے چلتے ہیں بیوی نے پوچھا یہ کیا ہے اس نے کہا راجہ نے اینام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ بیوی نے کہا جیسا آپ چاہیں بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہو گئی داماد اور بیٹی ان کے لائے گئے تہائف کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے فیروز اپنی بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور ایک مہینہ غزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا اور نہ اس کو واپس بلایا کچھ دنوں کے بعد اس کے سالے اس کے ساتھ ملنے آئے اور اس سے پوچھا آپ ہمیں ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتائیے یا پھر آپ کو ہم قاضی کے سامنے پیش کریں گے فیروز نے کہا اگر تم چاہو مجھے قاضی کے سامنے پیش کر دو لیکن میرے ذمہ اس کا کوئی ایسا حق باقی نہیں ہے جو میں نے آدھا نہ کیا ہو وہ لوگ اپنا کیس لے کر قاضی کے پاس پہنچ گئے قاضی نے فیروز کو بلایا قاضی اس وقت راجہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کرتے رہیں لڑکی کے بھائیوں نے کہا اللہ راجہ سلامت قاضی کو قائم اور دائم رکھیں قاضی صاحب ہم نے ایک سر سبز باغ درخت پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں ایک میٹھے پانی کا کون اس آدمی کے حوالے کیا تھا اس آدمی نے ہمارا باغ اچار دیا سارے پھل کھا لیے درخت کٹ دیے اور کون کو خراب کر کے بند کر دیا قاضی فیروز کی طرف مطابجہ ہوا اور پوچھا ہاں تو لڑکے تم کیا کہتے ہو فیروز نے کہا قاضی صاحب جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں میں نے انہیں واپس کر دیا ہے قاضی نے پوچھا کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ویسے کیا جیسے پہلے تھا انہوں نے کہا جی قاضی صاحب اسی حالت میں واپس کیا ہے لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں قاضی نے کہا ہاں فیروز تم کیا کہنا چاہتے ہو فیروز نے کہا قاضی صاحب میں نے باغ کسی بغز یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا بلکہ اس لئے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا اس لئے شیر کے اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا راجہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا فیروز اپنے باغ کی طرف امن اور متتمین ہو کر واپس پلٹ جاؤ بلا اس میں کوئی شک نہیں شیر تمہارے باغ میں آیا تھا لیکن وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا اور نہ ہی کوئی پتہ توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا شیر تمہارے باغ میں تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے باغ کے گرد لگی مضبوط دیواریں نہیں دیکھی اس طرح فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس بلا لیا نہ تو قاضی کو کچھ پتہ چل سکا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرہ کیا تھا کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و آئل کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اپنے گھروں کے بھید کسی پر ظاہر نہ ہونے دو اللہ آپ سب کو خوشیوں سے بھر دے آپ کے اہل آیال کو اور آپ کے مال کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین یا رب العالمین